میں ہوں ایدر بھئی اور میں ہوں مویز جیفری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360 جودہ فروری 2019 کو پلواما میں ایک واقعہ ہوا جہاں پر چالیس انڈین ریزروس کے اوپر ایک گاڑی میں سوار خودکش حملہور نے حملہ کیا اور وہ چالیس اس کے اندر سے ہلاکتیں سامنے آئیں چالیس سے زیادہ لوگ تھے چالیس ہلاکتیں سامنے آئیں جس کے بعد انڈیا کی طرف سے ایک پرزور رد عمل سامنے آیا جیش محمد نے اس حملے کا اول تو اس حملے کی ریسپانسیبیلٹی لی اس کے بعد جیش محمد پر انڈیا کی طرف سے کریک ڈاؤن ہوا اس کے علاوہ انڈیا نے پاکستان کی اوپر بہت زیادہ بسی طور پر کریک ڈاؤن کیا پاکستان کا موسٹ فیورڈ نیشن کا سیٹس ریوک ہوا جو کہ ایک پرچے کے برابر ہی رہ گیا تھا موڈی صاحب کے آنے کے بعد اس کے علاوہ پاکستان کے ساتھ سنیمیٹک یا فلموگرفی یا سپورٹس کی جو ریلیشنشپس ہیں ان کو بھی منقطع کر دیا گیا اور انڈیا ایک ایسی پوزیشن پر آ گیا جیسے کہ پاکستان ذمہ دار ہے اس پلواما کے حملے کے لیے جس کی پاکستان نے نفی کی اور پاکستان نے اس بات کو رد کیا اس کے بعد یہ جو درجہ حرارت ہے اس طرح بڑھتی رہی سیاسی درجہ حرارت اور چھبیس فروری کو ان کی طرف سے ایک لائن اف کنٹرول کی وائیلیشن ہوئی جبکہ ان کے کئی جیٹس جو ہیں وہ ادھر کروس ہوئے اور انہوں نے بالا کوٹ پہ حملہ کرنے کا دعویٰ کیا اور اپنی طرف سے دعویٰ یہ کیا کہ کسی مدرسے کے اوپر انہوں نے حملہ کیا ہے جوابی کاروائی کے طور پہ اس پلواما کے حملے کے حوالے سے پاکستان نے اس کو ایکسپوز کیا اور یہ دکھایا کہ وہ جوابی کاروائی نہیں کر پائے چند منٹوں اور چند سیکنڈوں کے لیے وہ آئے اور پھر بھاگ گئے کیونکہ ان کو چیس آؤٹ کر دیا گیا کیونکہ ہم ویجلنٹ تھے اور انہوں نے اپنا پیلوڈ بجائے اس کے کہ اپنے انٹینڈڈ ٹارگٹ پہ گرایا ہو انہوں نے ایک جنگل کے اندر گرا کر کوئی اگر نقصان پہنچایا تو پیڑوں کو نقصان پہنچایا لوگوں کی جانی نقصان نہیں ہوا اس پوزیشن کے بعد پاکستان نے کیونکہ لائن اف کنٹرول کو وائیلیٹ کیا تھا تو پاکستان نے جواب دینا تھا کہا تھا کہ جواب دینا تھا اور پاکستان نے جواب دیا ان کی ٹیلیٹری کے اندر جب گئے تو اس کی واپسی میں ان کو ٹیل کرتے ہوئے انڈین مگ پائلٹس جو ہیں وہ پاکستان کی طرف آئے جن میں سے پاکستان نے ان کو گرایا اور ایک پائلٹ کو گرا کے ہم نے پکڑ بھی لیا جس کو ہم نے پھر بہت ٹیلیویجن کی زینت بنایا ابھی نندن ان کا نام تھا ان کو ہم نے ایک ٹیٹمنٹ بھی از اپریزنر اف وار دی پاکستان نے اپنی فتح جو ہیں وہ پوری دنیا کو دکھائی اور ایک گریس کے ساتھ اور ایک کلاس کے ساتھ ان کو پھر پہلی مارچ کو ہم نے انڈیا کو پولنٹریلی واپس بھی کر دیا یہ پاکستان کے لیے ایک بہت وکٹوریس پاکستان کے لیے بہت فتح کے چند ہفتے تھے پاکستان نے ایک پوزیشن آف رسپونسیبیلیٹی لی تھی دنائے کیا تھا پلوامہ سے کوئی تعلق اس کے باوجود ایک بہت رسپونسیبل سٹیٹ کی طرح بین الاقوامی طور پر اور اپنے ساتھی کے ساتھ دیئر کیا تھا اس پوزیشن کے اندر کوئی دو رائے نہ اس وقت نہیں اور نہ آئندہ آئی ہیں اس کا یہ بریف بیک گراؤنڈ دینا اس کے ضروری ہے اس لیے کہ اس پوزیشن کو حکومت کی طرف سے بھی ایک غلطی سے جس کی ہم آگے جا کے بات کریں گے اور اپوزیشن کی طرف سے برائے راست اس پوزیشن کو پھلانے کی کوشش کی گئی ہے اس پوزیشن کے حوالے سے کہ پاکستان واقعی میں انپنٹرول تھا اور واقعی میں اس کا فیصلہ تھا اور اس نے فیصلہ ایک جذبہ خیر سغالی سے کیا تھا بجائے اس کی کسی پریشر سے کیا ہو اس پوزیشن کو داؤٹ فل بنایا ایزار صادق صاحب کے ایک بیان نے جس کے اوپر اوبیسلی انڈین میڈیا نے بھرپور طور پر لیچ آن کیا اور بھرپور طور پر اس بات کو اچھالا ایاز صادق صاحب نے کیا کہا آپ کو بکھاتے ہیں ابی نندن کی کیا بات کرتے ہیں مجھے یاد ہے شاہ محمود قریشی صاحب اس میٹنگ میں تھے جس میں پرائیم منسٹر صاحب نے آنے سے انکار کر دی اور چیف آب آرمی سٹاف تشریف لائے پیر کانپ رہے تھے پسینے ماتھے پہ تھے اور ہم سے شاہ محمود صاحب نے کہا کہ خدا کا واسطہ ہے اب اس کو واپس جانے دیں چونکہ نو بجے رات کو ہندوستان پاکستان پہ اٹیک کر رہے ہیں وہ کوئی ہندوستان نے اٹیک نہیں کرنا تھا کچھ نہیں ہونا تھا صرف گھٹنے ٹیک کے ابی نندن کو واپس بھیجنا تھا جو انہوں نے کیا تو یہ ایسی باتیں نہ کریں کہ جو ہم مجبور ہو جاتے ہیں یہ بات کرنے کو انسان وہ بات کرے جس سے کوئی پروڈکٹیوٹی آ جائے قومی اسیمبلی میں کوئی ہماری لیجسلیشن ہو جائے کوئی ہم کام کر سکتے ہیں یہ آیاز صاحب کی طرف سے جو ان کی بغض ہے ان کا حکومت کی خلاف اس کو اظہار کرتے ہوئے انہوں نے پاکستانی سٹیٹ کی ایک پوزیشن کو جو کہ ایک understood اور considered پوزیشن تھی اس کو نقصان پہنچایا اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ غلطی سے پہنچایا وہ کلیرلی اپنا موٹیو ان کا یہی تھا کہ ڈسکریڈٹ ہو یہ پی ٹی آئی کی حکومت چاہے اس ڈسکریڈٹ کرنے میں پاکستان کا جو انٹرنیشنل بیانیاں ہیں وہ بھی ڈسکریڈٹ ہو اگر آپ کو اس بات پر کوئی شک ہے تو ایاز صادق صاحب نے جو صفائی پیش کی اس کے اندر انہوں نے شک کو بھی دور کر دیا آپ کو دکھاتے ہیں کل جو میں نے فلور آف دہ ہاؤس پہ سٹیٹمنٹ دی اس پہ ہندوستان ٹیلیویجن کا اور میڈیا کا جو رد عمل آیا میری سٹیٹمنٹ کو ڈسٹورٹ کر کے اس کے الفاظ سے کھیل کے اس کو چینج کرنے کی کوشش کی گئی ابینندر پاکستان کوئی مٹھائی باٹنے نہیں آیا تھا ابینندر نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا تھا اور پاکستان کی فتح ہوئی تھی جب اس کے جہاز کو پاکستان نے یہاں گرا لیا تھا جب پارلیمنٹی لیڈرز کی پرائم میریسٹر سے میٹنگ ہونی تھی اور سات بجے کے بجائے وہ آٹھ سو آٹھ بجے انہوں نے فورن میریسٹر کو بھیج دیا چونکہ ان کی کیا سوچ تھی انہوں کس سے ڈکٹیشن لے رہے تھے کیا وہ مودی سے ڈریکٹ ان کانٹیکٹ تھے کیا ان کے اوپر کوئی اور ایسا پریشر تھا وہ ہم سے شیئر انہوں نے کرنا مناسب نہیں سمجھا کہا کہ ابینندر کو ہم نے فورن ریلیس کرنا ہے اور جب یہ فورن میریسٹر کے تھوڑ کلوایا تو عمران خان صاحب کی ضرور ٹانگے کام پر ہی تھی اور پسینہ تھا چونکہ وہ اپوزشن کو فیس نہیں کر سکتے تھے آیا صادق صاحب نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے بھی اس بات کو دھورایا کہ پریشر تھا ہمارے وزیراعظم پر اب آپ کو وزیراعظم اتنے ناپسند ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ جب اس طرح کی بات بین الاقوامی ایک پوزشن کے حوالے سے کرتے ہیں تو آپ درحقیقت پاکستان کو کمزور دکھا رہے ہوتے ہیں جو اپنی صفائی میں بھی انہوں نے بات برقرار رکھی بہرحال اس پر بھی ہم بات کریں گے اس کی ریاکشنز میں بہت ساری باتیں ہوئی ظاہر ہیں آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی ایک پریس کانفرنس آئی لیکن اس کی ریاکشن میں فواد چوزی صاحب کیا کہے گئے اس نے بھی مزید ہماری پوزشن کمزور ہی کی بہرحال وہ ایک غلطی تھی لیکن انہوں نے کیا کیا کو دکھا گیا آپ پاکستان کی حکومت پر تنقید کیجئے آپ پی ٹی آئی کے اوپر تنقید کیجئے آپ ریاست کے اوپر تنقید نہ کیجئے آیات صادق صاحب نے کل یہاں پر بات کی شاہ محمود قریشی صاحب کی ٹانگیں کہاں پر رہی تھی کہہ رہے تھے ہندوستان حملہ کر رہا ہے ہم نے ہندوستان کو گھس کے مارا ہے جناب سپیکر وہاں پہ اور پلواما میں جو کامیابی ہے آپ اسمبلی کے فلور کے اوپر آپ باتیں کر رہے ہیں جھوٹا شخص بھی کیا بات کرے گا پاکستان کے ان عظیم بیٹوں نے جس طرح گھس کے ہندوستان کے اندر اس کی پٹائی کی وہ تو ہندوستان کا اپنا میڈیا اس کی اوپر شرمندہ ہے ہندوستان کے اپنے جو سیاسی قیادت ہے وہ اس کی اوپر شرمندہ ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ٹانگیں کام پر رہی تھی کچھ خواجہ صاحب سے لائن مستار لیتے ہوئے کہ کچھ شرم ہوتی ہے حیاء ہوتی ہے اچھا اس کے فوراں بات فواد چوئی صاحب نے کیونکہ وہ حاضر جواب ہیں اور ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ان سے ایک سلپ ہو گئی ہے شاید تو انہوں نے یہ کلیریفائی کیا کہ پلواما کے واقعے کے بعد لیکن ان کی بات کو اگر آپ اس طرح دیکھیں تو انہوں نے غلطی سے ہی صحیح ایک ایڈمیشن سامنے رکھ دی جس کے اوپر لیچ آن کیا انڈین میڈیا نے کہ ایک وفاقی وزیر پلواما کے واقعے کو اپنی کامیابی مان رہا ہے جس کو پاکستان ایک سال آٹھ مہینے سے تواتر سے کہتا آ رہا ہے ہمارا کچھ نہیں تھا اس کے ساتھ کرنے کو فواد چوئی صاحب کی بھی پر وضاحت امیڈیٹلی سامنے آگئی اس کو آپ ضرور ایک غلطی سمجھیں آیا صادق صاحب کی بات کو میری نظر میں غلطی نہیں سمجھا جا سکتا بہرحال پاکستان کے لیے ایک پرسیپشن وائز کوئی بہت بہتر ہفتہ نہیں گزرا وید صاحب ہمارے مہمان صداقت اباسی صاحب پی ٹی آئے کے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اوزم بخاری صاحبہ پی ایمل نون کی سینئر ریپیزنٹیٹیو ہمیں جوائن کر رہے ہیں اگلے دن صبح کو ایک اور اون گول کر دیا اور شاید اس لیے کیا اس لیے صادق صاحب بڑے دنوں سے چپ تھے اور انہوں نے دکھانا تھا کہ وہ پی ایمل نون کی آنٹی سٹیبلش ٹیڈین پوش میں ساتھ ہیں بہرحال افیکٹ یہ نہیں نکلا سادق صاحب جو عموما ایک سمجدار اور اقلمند انسان نظر آتے ہوئے انہوں نے بلکل اون گول ہی نہیں انہوں نے بہت لوس بال بھی دی ہے یہاں پہ اگر کرکٹنگ ٹرمز میں دیکھیں اور خاص کر جب آپ ایک اتنا سٹرونگ بیانیاں لے کے چل رہے ہوں تو وہ جب ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے ایک بہت ہی ستائی اور شیلو بات سے تو پھر اس کو نقصان صرف ڈسٹریکٹ ہونے سے نہیں بلکہ کریڈنس کے حوالے سے بھی پہنچ سکتا ہے تو بہت کیونکہ ٹھوس باتیں نواز شریف اور مریم نواز کر رہی ہیں تو اس کے بیچ میں اس طرح کی لوس بال جو ہے وہ میرے خیال سے ایک ڈسٹریکشن ہی نہیں بلکہ ایک بڑی غلطی میں اس کو سمجھوں گا خاص کر کیونکہ دیکھیں انہوں نے یہ بحث نہیں کی وہ یہ اگر کہتے کہ آپ نے ابھی نندن کو دے دیا اور آپ کو نہیں دینا چاہیے تھا یہ ایک سیاسی موقع ہو سکتا تھا وہ غلط ہوتا ہے اس وقت بھی لیکن کم سے کم ایک سیاسی موقع ہوتا یہ انہوں نے جو ڈسٹورٹ کیے فیٹس کہ ٹاکیں اٹانگیں کام کری تھیں اور آگے جو انہوں نے کچھ فیٹس بقول ان کے بیان کیے جو کہ بلکل بھی ویریفائی نہیں ہو سکتے تو وہ غلطی تھی اور ایک بڑی غلطی تھی اور میرے خیال سے یاد صادق صاحب جیسے منجھے وے سیاستدان کس سے میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا جہاں تک فواد چودری صاحب کی بات ہے تو وہ انٹرٹیننگ ہے سمجھداری کی بھی بات کرتے ہیں اور لوز بال بھی ریگولر لی دیتے ہیں اور انہوں نے کچھ اسی طرح سے پھر کیا ان سے میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ شاید وہ اس طرح کی بات کر جائیں اور پھر ریٹریکٹ بھی کر جائیں تو وہ ایسی بات نہیں ہے لیکن آیاز صادق صاحب کی بات میں آخری بات میں کروں گا بفور بھی گو ٹو آگیس کہ آیاز صادق صاحب جو ہیں وہ جب پوائنٹ سکورنگ میں کوئی سیاستدان اس حد تک انوال ہو جائے تو پھر اس سے یہ غلطی ہو جاتی ہے وہ بھول جاتا ہے کہ اصل میں دلیل اور خوص بات جو ہے وہ کرنا ضروری ہوتی ہے محض پوائنٹ سکورنگ نہیں چلتی تو یہاں عظمہ بخاری صاحبہ کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بہت کھل کے باتیں کر رہی ہیں اور بہت وزنی باتیں کر رہی ہیں اور پارٹی کی طرف سے بھی عظمہ صاحبہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی ذمہ داریوں میں اضافہ نظر آتا ہے اور کس نے سوچا تھا عظمہ بخاری صاحبہ کہ پی ایم ایل نون جس کو کہا جاتا تھا کہ مردوں کی پارٹی ہے آج تین خواتین اس پارٹی کو چلا دی ہیں مریم نواز مریم اورنزیب اور آپ اور بہت نمائی طور پر نظر آ رہی ہیں تو پہلے تو میں آپ کو کنگرچلیٹ کروں گا اس تبدیلی پر اور دوسرا پھر پوچھوں گا کہ آیاد صادق صاحب کی اتنی شیلو یا ستائی بات جو آپ کو کچھ سمجھ آئی تینکیو بری مچ فور ایک کائنڈ ورڈز حیدر اور یہ اب وہ دور ہے کہ اب خواتین کو کہیں پر بھی نظر انداز کر کے پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا سو یہ ہمیں ابھی سکو اور بڑھانا ہے دیکھئے مجھے ابھی معیز نے بھی لمبی بات کی انہوں نے کمپیرزن بھی ڈراؤ کرنے کی کوشش کی لیکن میں معذرت کے ساتھ میں کمپیرزن کو اون نہیں کرتی میرا ڈیفرنس ہے اس کمپیرزن کے اوپر آیاد صادق صاحب جو ہے وہ ایک بوڈی لینگویج پر بات کریں وہ کہیں کہ شام عمود قریشی صاحب گھبرائے ہوئے تھے اب ظاہر ہے جنگ کی اگر بات ہو رہی ہے تو خوشیاں باٹنے کی اور مٹھائیاں باٹنے کی تو بات ہے نہیں اور یقیناً کسی بھی سٹیٹ کے لیے وہ ایک concern کا باعث ہوتی ہے کہ جنگ کوئی اچھا option نہیں ہوتا اور کشمیر کا جب واقعہ ہوا پانچ اگست والا اس کے بعد مظفر آباد میں بیٹھ کر چودہ اگست کو شام عمود قریشی صاحب نے کھل کے کہا کہ جنگ کوئی option نہیں ہے ہمارے لیے اور ان کا یہ stance رہا ہے ہمیشہ سے سو جنگ یقیناً محظم ملکوں میں کوئی option نہیں ہونی چاہیے بات آپ کے پر روپر ڈال دی جائے تو پھر اس کو قومیں لڑا کرتی ہیں حکومتیں نہیں لڑتی ہیں فوجیں نہیں لڑتی ہیں اس کو قومیں لڑا کرتی ہیں اب باڈی لینگویج میں بات ہو تو آپ نے اس کو بڑا ایک مطلب بہت بڑا portrait کر دیا کہ وہ بہت خراب ہو گیا بہت غلط ہو گیا اور دوسری طرف ایک اتنی بڑی بات کہ فیڈر ملیسٹر آن ڈا فلور آف تا ہاؤس پلواما سے یہ واقعہ شروع ہوا تھا بڑی محظم مددار ہوا میرم آپ کے خیال میں یہ بات جائز ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ بات ایک الگ ہے کہ جنگ کرنا کوئی چاہتا نہیں ہے یہ بات الگ ہے کہ جنگ کرنے سے آپ گھبراتے ہیں آپ یہ فرق دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے کیا کہہ دیا ہے دیکھئے یہ کسی ایک انسان کی دیکھئے کسی ایک انسان کی ایموشنز ہو سکتے ہیں انہوں نے شاہ محمد کریشی کے بارے میں بات کر دی انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان ڈر گیا تھا انہوں نے یہ کہا کہ مجھے بات کرنا ضروری ہے دیکھئے جو مجھے کہنا ہے وہ تو مجھے کہنا ہے مجھے بات تو پوری کرنے کی جائے میں اون یا ڈس اون کی بات نہیں کر رہی میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ جو آپ نے ایک مقدمہ پیش کیا ہے آپ کی میرے بانی آپ نے اس کی پوری جو ہے وہ سیکونس شروع کیا پلواما سے اور وہاں سے حالات خراب ہوتے 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 ہم چھپیٹ زنوری تک فیبری تک آگئے اب پلواما کے اوپر جہاں ریاست پاکستان کسی ایک شخص کی بات نہیں ہو رہی ریاست پاکستان کا ایک نیریٹیو رہا کہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں فیٹیف کے اوپر آلیڈی جو ہے وہ ہم ایک کرائیسز میں ہیں اور فیبری کے اندر اس کو آپ آج انڈین میرے نے کہہ دیا کہ وہ فوار چوری صاحب کی سٹیٹمنٹ کو لے جائیں گے فیٹیف کے اندر مجھے یہ بتائیے پاکستان کو نقصان کس سے ہوا کیا شاہ مبود کریشی صاحب کی یا عمران خان صاحب کی جو شان ہے اس میں گستاخی سے پاکستان کو نقصان ہو گیا یا اس سٹیٹمنٹ جس کو آپ نے بڑے کروینٹلی کہہ دیا کہ سلپ آف تانگ تھی آپ مجھے یہ بتائیے کہ کس طرح سلپ آف تانگ تھی پلواما کے اوپر انہوں نے ایک کردٹ دیا عمران خان کی حکومت کو اور وہ کہہ رہے ہیں مجھے امیڈیٹلی کلیریفائی کیا وہ جوش خطابت میں آگے جا کے زیادہ بول گئے تھے بہت بے اخوطی کی انہوں نے جوش خطابت ہے جو پاکستان اسی وقت انہوں نے کلیریفائی کر دیا اگلے دن صبح پایاسل صاحب بیٹھے کہہ رہے ہیں مجھے 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 ملوہ تمودی کے ساتھ شاہ محمود قریشی اور عمران خان کو برا دکھانے کے لیے ریاست پاکستان کو کمزور اور گھبرائے ہوئے دکھا ہے جعفری صاحب سے میرا سوال ہے جعفری صاحب آپ شاہ محمود قریشی صاحب کی ہنڈنگ آف کرائیسس کو آفٹر دا فیکٹ اگر کرٹسائز کرتے ہیں وہ گھبرائے ہوئے تھے تو اس میں انٹی سٹیٹ کیا بات ہے یہ صداقت صاحب سے یہ اس میں انٹی سٹیٹ کیا بات ہے اگر انٹی سٹیٹ نہیں کہہ رہا جی بہت شکریہ تو آفٹر دا فیکٹ یا نہیں کہ انہوں نے اس وقت یہ کہا اگر ایک سال کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں تو اس میں انٹی سٹیٹ کیا بات ہے انٹی سٹیٹ کیا بات ہے بہت شکریہ جی قیدر صاحب اور محید صاحب بہت شکریہ مجھے امید ہے کہ آپ آپ موقع دیں گے بات کرنے کا تاکہ میں اپنا پیغام دے سکوں میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب اس وقت ایک شکست خردہ مایوسی کا شکار اور ہارے وے جواری کی طرح بیہیو کر رہے ہیں آٹھ سال آٹھ مہینے چپ رہ کے ملک کے اندر ملک کے باہر منت سماجت گوڑے گٹے کرنے کے بعد محمد زبیر صاحب کو دو ہفتوں میں دو دفعہ آرمی چیف کے پاس جا کے منت سماجت کرنے کے بعد انکار سننے کے بعد فیٹف میں پاکستان کو بلیک میل کر کے این آر او لینے کی کوشش میں ناکامی کے بعد بلکل ایک شکست خردہ ایک شخص کی طرح بیہیو کر رہے ہیں یہ آیا صادق کی بات تو ایک اس سیریز کا ایک ایونٹ ہے اس سے پہلے وہ جیسے ایک ہوتا ہے نا پنجابی میں نواز شریف صاحب کا بیانیاں یہ ہے نہ کھیڑا ہنگے تو نہ کھیڑا دے آنگے اب وہ ریاست اور حکومت کا فرق بھول کے وہ حکومت کی جائے ریاست پہ اٹیک کر رہے ہیں چاہے ان کا گجرہ والا کا جلسے میں انہوں نے فوج کے رینکس میں اور فوج کی قیادت میں نام لے کے تفریق کرنے کی کوشش کی اور کوشش کی کہ عوام جو ہے وہ فوج کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور فوج کمزور ہو جو ایک ان کا باقاعدہ بیانیاں ہے جب کراچی گئے تو اور یہی کچھ کیا اور قائد عظم کے مزار پہ ان کے داماد حضور جوتوں سمیت جا کے بے حرورتی کرتے رہے یہ بھی پاکستان کا میں اگر اگر مجھے مجھے اگر مجھے پندرہ سیکنڈ لے گے تو میں ختم کروں گا پھر اب کو موقع دوں گا جب جا کے وہ جاتے ہیں کوئٹا میں تو دو بڑے ایشیوز ہیں ایک افغانستان کی طرف سے وہاں دہشت گردی ہو رہی ہے تو نواز شریف کے اس سٹیج پہ جو ہماری فینس ہے جو بارڈ لگ رہی ہے اس کو اکھارنے کی بات کی اور بلوچستان کو آزاد کرنے کی بات کی اس سے بھی ہم سب ہٹ ہوئے اور آخر میں انتہا کر دی محالیہ اس لیے میں پاکستان کی سب سے بڑی میں نے اکتر کی جنگ نہیں دیکھی پینسٹ کی نہیں دیکھی وہ میرے پیدائش سے پہلے کی تھی لیکن ایک جنگ ہم نے دیکھی جس میں پاکستانی فوج نے ہمارا دل خوش کیا کہ انڈیا کو دیکھا کے دن کے روشنی میں دھمکی دے کے ان کو مارا اور اس پہ ہمارا یہ نواز شریف اور اس کی پارٹی دشمن کا بیانیاں لے کے ہماری اس جیت کو ہار میں بدل کے اپنے مو پہ بھی میں اکسام مجھتا ہوں کہ بدنامی لی اور فوج کا اور ملک کا اور ریاست کا جو ایک بیانیاں تھا فیفٹ جنریشن ہماری وار جو تھی ہماری جو انفرمیشن وار تھی اس میں ہمیں ہرانے کی کوشش کی اس پہ جتنا افسوس ہو سکتا ہے اتنا کم ہے میں سخت الفاظ استعمال نہیں کر سکتا عزمہ صاحبہ ریاکشن دیتی ہیں اثر وائز میں بہت ہی میرے لیے اس پوری سوچ کے اور اس پورے بیانیاں کے آپ نے ان کے اوپر ایک من گھڑک کنسپیریسی تھیری لگا کے جنریشن وار فیر کا ایکٹر کہہ دیا پھر آپ کہہ رہے ہیں آپ سخت الفاظ استعمال کرنا نہیں چاہتے تو ایسے کون سے الفاظیں آپ نے ابھی تک استعمال کیے نہیں ہے نہیں نہیں ہے میں نہیں سمجھتا جو انہوں نے کیا ہے یہ بہت زیادہ سخت الفاظ کے لیے الفاظ بنتے ہیں لیکن وہ پھر آپ لوگ کہتے ہیں کسی کو غدار بھی نہ کہو کسی کو ملک دشمن بھی نہ کہو اس سے بڑی ملک دشمنی ہوتی ہے کہ آپ جنگ جیتی بھی کو آپ دشمن کا بیانیاں لیں گے خانی اس لیے کہ آپ آنکھ کیسز ہیں اور آپ ان سے نکلا چاہتے ہیں ایک موقف ہے ایک واضح چیز ہے نواز شریف صاحب کا ایک بیانیاں ہے ایک آپ کی پارٹی کا بیانیاں اس کے بیچ میں یہ جو ڈسٹریکشن آگئی اس میں پرابلم یہ کہ دیکھیں ابھی نندن کا صحیح فیصلہ ہو غلط فیصلہ ہو پاکستان نے پسند کیا اس فیصلے کو اور انٹرنیشنلی پسند کیا گیا اس فیصلے کو اب اس کو اٹھا کے پوائنٹ سکورنگ جب آپ کرتے ہیں that bad politics وہ تو آپ چھوڑ دیں کہ بات صحیح ہے یا غلط ہے لیکن that is just bad politics سیاد سادق جیسا منجابہ سیاستدان بہت بڑی غلطی کر گیا خامخواہ کی بلک بھئی ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد مزید گفتر ویلکم بیک پی ڈی ایم کی موومنٹ کے دوران ایک قیاد سادق صاحب کی غلطی جس کی وجہ سے جو ایک میسیج پی ڈی ایم کا نواز شریف صاحب کا مریم نواز کا بہت زوروں سے چل رہا تھا وہ کچھ ڈسٹریکٹ ہوتا نظر آیا میڈیا کی توجہ جو ہے وہ غیر ضروری طور پہ اس سے ہٹی اور آیاد سادق صاحب نے باتیں بھی کچھ اس قسم کی جو کہ فیکچول کچھ لیپس بھی اس میں تھی لیکن ساتھ ہی ساتھ bad politics بھی تھی عزمہ صاحبہ کے ایک ایسا فیصلہ جس کو سرایا گیا انٹرنیشنلی پاکستانیوں نے پسند کیا اگر پوائنٹ سکورنگ کرنی تھی اور وہی آپ نے انڈیا کو لے کے کیا جاتا ہے وہی طرح کی ٹیکٹک آپ نے یوز کرنی تھی تو پھر اس کو میں کوئی بہت دانش مندانہ یا اصولی بات نہیں سمجھوں گا آپ کیا کہیں گے دیکھیں حیدر پہلے تو میں صداقت تباسی صاحب کو جو ہے وہ یہ بتا دوں کہ میرے پیارے بھائی ریاست جو ہے اس کا نام عمران خان اور شام حمود قریشی نہیں ہے ریاست پاکستان کے ذرا قانون اور آئین پڑھ لیجئے ریاست پاکستان عمران خان نہیں ہو سکتا ریاست بہت بڑی ریاست ہے عمران خان جیسے آتے جاتے رہتے ہیں سو اس لیے اس کو ریاست نہ بنائیں اس کو خدا کا واسطہ انہوں نے تو اس کو بتا نہیں کیا کیا بنا لیا ہے اس آدمی کو اور وہ ایک خاکی انسان ہے اس کو انسان ہی رہنے دیں دوسری بات یہ ہے کہ اب اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ بار بار جب یہ بات کرتے ہیں زبیر صاحب سے ملاقاتوں کی آرمی شیف صاحب سے جو یقیناً ان کے بلانے پر ہو گئے یہ بار بار یہ بات کرتے ہیں باز نہیں آتے اب ان کو جواب مجھے دینا پڑے گا اور وہ جواب یہ ہے کہ ان کو بلایا تو وہ گئے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ زبیر عمر صاحب نے کوئی عوچ نہیں لیا وہاں کہ وہ آرمی شیف صاحب نہیں مل سکتے یا ان کے آرمی شیف صاحب سے ملنے میں کوئی پرابلم ہے دوسری طرف حالات کچھ اور ہیں سو خدا کا واسطہ ہے ان کے پیشے چھپنا ان کے ترجمان بننا چھوڑ دیں آپ لوگوں کی وجہ سے آج حالات اس جگہ پر آئے ہیں آپ کو فیور کرتے کرتے کچھ لوگ یہاں تک پہنچ گئے کہ آٹی ایس بند ہوئے آپ کو کسی بھی طرح پلانٹ کر کے اس ملک پہ مسلط کر دیا گیا وہ دو سال پہلے سے سادشی شروع ہوئی اعتصاب عدالت کے پرسرار جو ہے وہ عمدرفت ہوتی رہی جی آئی ٹی پتہ نہیں کیسے بنی واتس ایپ کے اوپر اور وہ سب ہوا وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک حصہ ہے پہلے بھی کہا کہ ریاست پاکستان کو شاہ محمود قریشی کی ٹانگیں کا اپنے سے کہا نقصان ہوا مجھے بتا دیجئے اور دوسری طرف فیڈرل منیسٹرز پہ آپ لوگ بات ہی کرنے کو تیار نہیں ہے اس کے اوپر کوئی آپ اس کے consequences نہیں دیکھ رہے کہ اس آپ کو پتا ہے کہ انجین میڈیا نے اور گمرنی اناؤنس کر رہے ہیں کہ ہم اس کو فیٹف میں لے کے جائیں گے اب مجھے یہ بتائی ہے پہلے ہی آپ نے آم ٹرسٹن کی آپ نے فیٹف کے نام کے اوپر اپنے opposition کے لیڈرز جو ہے ان کے ساتھ جو کر سکتے تھے آپ نے اس کے اندر نیب بھی کسا دیا آپ نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا اور فیٹف کے نام کے اوپر اور اس کے بعد آپ گریلس نے نہیں نکل سکے اور اب جب فیبری کے اندر اس کو معاملات کو جانا ہے فواد چودری صاحب کا statement کوٹ ہوگا ایاز صادق کا نہیں ہوگا دیکھیں آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ وہ خاندان وہ نسلیں جنہوں نے تحریکِ ازادی میں contribute کیا ہے جنہوں نے اس پاکستان کو بنایا ہے اس کو conveniently کھڑا کر غدار کہہ دیتے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے جمہوری پر ایک کترہ خون نہیں رکھا وہ دوسروں کو جب غدار کہتے ہیں تو پھر بہت ساری باتیں ایسی reaction کے طور پر نکلتی ہیں شاہ ممود قریشی کی ٹنگے کا پر ہی تھی وہ پریشان تھے اس سے ریاست پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا اور فواد چوہدری صاحب نے پلواما کو پاکستان ریاست پاکستان کی کھوڑی میں ڈال دیا ہے یہ بلکل ایک بہت عجیب اور الگ بات ہے اس کے consequences آپ کو نظر آ جائیں گے اور پتہ لگے گا آپ نے بہت ساری باتیں کی ہیں لیکن ایک چیز کیونکہ وعید صاحب نے میری طرف سے جاتے جاتے آپ کی طرف گئے تھے انٹی سٹیٹ نہیں ہے ان کی بات لیکن سٹیٹ کو ضرور کمزور دکھاتی ہے جب سٹیٹ کے فورن منسٹر کے حوالے سے آپ پوری بات یہ کر بیٹھیں مجھے 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 کلیریفائی کرنے تھے جب آپ شامیمود قریشی کی ٹانگے کا آپ نہیں کی تو آپ بات کر رہے ہیں لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ فورن منسٹری جس کو ظاہر ہے وہ خود ذاتی طور پر ایکسپرٹ نہیں ہوتی پوزیشننگ کے کہ وہ اتنی گھبرائی بھی تھی کہ انڈیا ہم پر نو بجے حملہ کر دے گا لہذا پاکستان کا جو ایک گوڈویل جیسچر تھا ایک پائلٹ واپس کرنے کا اس کو آپ پانی میں ملا رہے ہیں اس جیسچر کو آپ ضرور کر رہے ہیں اور آپ سٹیٹ کی ایک پوزیشن کو کھوکلا کر رہے ہیں آپ پہتے رہے اشان حمود صاحب میں وہ پریشر ہنڈل نہیں کر سکتے لیکن اس موقع کے اوپر ان کی پریشر کی بات کرنا اور اس پناہ کرنا آپ اس پانی پیشنے کی پناہ کو سکلا کر رہے ہیں ایک سکر مویس نگرہ مجھے 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 سداکت 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 بہت بہت بات بہت بہت بات سداکت 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 جس میں عمران خان صاحب نہیں آئے اور جس میں سے شاہ محمد قریشی صاحب بھی یہ کہہ کہ جلدی چلے گئے مجھے فون کرنے ہیں اور آرمی شیف کو وہاں بیٹھنا پڑا ہم سب نے بیٹھ کر پوری قیادت نے وہاں بیٹھ کر یہ فیصلہ کیے کہ اس کو واپس جانا چاہیے اور اس کو بھیج لیا گیا اس ٹانس میں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن پرابلم ان کی ذاتی خوف در اور پتہ نہیں ان کو کیا پرابلم سے اس پہ ہمیں ہے اگر آپ کی پارٹی کی سٹانس ہے تو یہ بات تو ایاز صادق صاحب اگلے دن صبح بھی کر چکے ہیں کتنی مناسب ہے وہ لوگ فیصلہ کر لیں گے صداکت صاحب آپ ذرا روار دیں یہ جو آپ کو میں سمجھا دوں یہ ریاست اور حکومت کی تنقید کی خلاف ہے اگر آپ دوبارہ یہ جو بھی آپ مارا یہ بھزدل آدمی ہے جو بھی جس کا نام سردار آیاز ہے ان کی اگر بات دوبارہ سنیں اور ان میں بالکل وہ دسٹینگویشن نہیں کیا اور جس طرح انڈیا نے چلایا ہے اور ریاست کی طرف سے آئی ایس پی آر نے اس بیان کو دشمنوں کے بیانیے کی صداکت صاحب فواد کو چلائے اور حقائق کو آپ بولنے دیں بی 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 بات کرنے دیں میں صرف آپ سے پوچھ رہی ہوں حقائق کو مسخ کرنے کے مترادف کیا اور یہ میں نے نہیں کیا یہ ریاست کے اہم ادارے نے کیا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی فوج کے ان اور ائر فورس کے ان دلیر جوانوں کی جو ہمارے دلوں میں تھنڈ تھی اس تھنڈ کو اس بزدل ہمارے قوم کے بیٹے میں تو پتہ نہیں کیا کہوں آیاز حادق نے اس کو گوڈ مڈ کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ میرے اور میری کون کے ساتھ خودداری کے مترادف ہے کہ میری فوج کا جوان میرے لئے خوشی لائے میرے ملک کے ادارے دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈالیں اور میرے ملک کا ایک سابق سپیکر کھڑا ہو کے صرف آٹھ کیس بچانے کے لئے یہ بات کریں یہ وہی باجوہ صاحب ہیں جن کے بارے میں نواز شریف نے اتنے سوال کیے جس باجوہ کو آٹھ مہینے پہلے نواز شریف نے لائن میں لگ کے ان کی ایکسٹینشن کی اس امید کے ساتھ ان کو ووٹ دیا تھا کہ وہ باجوہ صاحب کسی طرح سے اس کو این آر او دیں گے تو یہ باتیں بڑی سخت ہیں اور یہ آپ کو سخت کرنی پڑیں گی یہ باتیں ساری انٹی سٹیٹ ہیں اگر آپ کو این آر او ملک جائے تو ان کو امران خاند بھی اچھا ہے فوج بھی اچھی ہے یا کس قانون آپ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ آپ کی نظر میں کس قانون کے تحت ہوتا اگر نواز شریف صاحب نے اس لئے ایکسٹینشن کو ووٹ دیا یہ کس آئینی نظام یا کس دستور کے تحت جو آپ نے ابھی کہا دیکھیں میں اس میں بات سمجھنے پر بات یہ ہے کہ اگر زبیر محمد زبیر صاحب دو دفعہ جاتے ہیں آرمی چیف سے تو ظاہر ہے پاکستان میں اگر آرمی چیف وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ رول پلے کر سکتے ہیں تو یہ تحت یہ تھا وہ جو چونتیس پوائنٹ فیٹف کے دوران انہوں نے ہمارے حوالے کیے تھے وہ چونتیس پوائنٹ سمجھنے میری بات جواب سولے نا میرا جواب جاتی ذاتی رہا ہے یا پارٹی موقف ہے مجھے اگر میرا جواب دیں میں سمجھاتا ہوں ان کا پورا دباؤ تھا کہ یہ فیٹف تک یہ دباؤ ڈالیں گے ملکی جو اداریں ان کی طرف سے پریسے ڈال کے وہ جو چونتیس پوائنٹ ہیں وہ چونتیس پوائنٹ یہی تھے اگر ہم مان لیتے ہیں اور نیب کا قانون تبدیل کرتے ہیں تو میرا صاحب ان کا سارا ٹبر جو ڈیٹ درجن کیسز میں مبتلا ہے یہ فسا ہوا ہے وہ نکل کے آ جائے گا اور یہ سارا دباؤ اسی لیے آج فوج کو اسی لیے ان کو پسند نہیں ہے کہ ان کا خیال تھا کہ شاید آرمی نے کوئی رول پلے کرنا ہے انہوں نے ان کو صاف چٹا جواب دے دیا کہ آپ کے کیسز جانے اور عدلیہ جانے بھائی ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد پھر آزر ہوتے ہیں ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں اجنڈا 360 پیشلی سیگمنٹ میں ہم نے بات کی تھی ایک ڈیلیبریٹ قسم کی سٹیٹمنٹ آیا صادق صاحب کی طرف سے کیوں کیسے کس وجہ سے اس کا فائدہ کیا وہ سمجھ رہے تھے اس کا جو انہوں نے صفائی پیش کی وہ صفائی مزید ان کی پوزیشن کو بری کرتے ہوئے اس کے جواب میں بھی ہم پوزیشنز دیکھ رہے تھے شبلی فراز صاحب کی ایک تقریباً دھمکی آمیز اور اللیگل پوزیشن اور فوات چوزی صاحب کی اگر آپ ان کو ڈھیل دینا چاہیں تو جوشی خطابت میں ایک بہت میجر قسم کی فاپا ایک میجر قسم کی غلطی جس کے اوپر بھی انڈین میڈیا نے دونوں ہاتھوں سے جس کو کابو کرنے ہی کوشش کی اس سیگمنٹ میں ہم لیکن جو اس بات کی جڑ ہے جو پی ایم ایل نو نے کوشش کرنے جا رہی ہے اس حوالے سے ہم بات کرنے ہی کوشش کریں گے ایک دیموکرائٹک موومنٹ چلی ہے ایک آل پارٹیز یا ملٹی پارٹی کانفرنس ہوئی تھی جس کے اعلانیہ کے مطابق پورے پاکستان کے اندر جارہانہ اپوزیشن جل سے کر رہی ہے لیکن وہ جو اس کے اندر ڈگری ہے جارہانہ پن کی وہ فرق ہے اور واضح طور پر فرق ہے ایک طرف مولانا فضل اور ایمان صاحب ہے جو بہت ہارڈ ہٹنگ باتیں کرتے ہیں اس حکومت کے خلاف اور اس حکومت کے اور لانے والوں کے خلاف ان کی نظر میں لیکن ایک حد تک اس کے علاوہ پیپلز پارٹی ہے جو اس حکومت کے خلاف بہت بات کرتی ہے لیکن الزام کسی اور کے اوپر نہیں لگاتی یا کم لگاتی ہے اس کے علاوہ میرے خیال سے اکیلے head and shoulders ahead یا پھر بہت زیادہ آگے جارہانہ پن میں نواز شریف صاحب ہیں اور ان کی بیٹی مریم نواز صاحب آئے ہیں اور پی ایم ایل نون از اہول ہے جو کہ برائے راست نام لے کے اسٹیبلشمنٹ کے سربراہان کو متنازہ بناتی ہے بسر الزام ٹھہراتی ہے اور عمران خان صاحب کو increasingly ایک secondary figure کی طرح پینٹ کر رہے ہیں کوئٹا جلسے کے اندر بھی واضح تھا مریم نواز صاحبہ کے بیانیے سے اس جلسے کے اندر بلاول صاحب کا خطاب جو ہے وہ ایک حد تک مشکوک رہا آخری منٹ تک جب انہوں نے خطاب کیا تو ان شک و شبہات کو انہوں نے ختم کیا جو کہ یہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کے اور ان کی پارٹی کا بیانیا اتنا آگے تک جا چکا ہے کہ پیپلز پارٹی کو اس کو سمحالنا یا اس کے ساتھ کھڑے ہونا مشکل سے مشکل تل ہوتا جا رہا ہے اب شاید اسی کے اندر ایک کڑی جڑتی ہے جو یاد صادق صاحب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں روایتی طور پر پچھلے چھے اٹھ مہینے سے یاد صادق صاحب فور فرنٹ پر انٹی اسٹیبیشمنٹ ایرین نظر نہیں آئے ہیں شاید انہوں نے اس قصر کو پورا کرنے کیلئے کیا جو انہوں نے کہا اس نے بہت بیک فائر کیا اور ان کا کہنا پھر بھی کسی طور پر جائز نہیں تھا جس طرح ہم نے پچھلی سیکنڈ میں کور کیا لیکن اس طرح کی باتیں پی ایم ایل نون کی طرف سے ایسین اقبال صاحب کی طرف سے بھی بہت اپیزنگ باتیں آئی ہیں لیکن ایسین اقبال صاحب بھی اب ایک پوزیشن لے رہے ہیں وہ کیا لے رہے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں وہ قوتوں کی اس وقت کوشش ہے کہ ملک میں مارشلہ لگے ایک امران خان کیونکہ اس کی گیم is over اور وہ سمجھتا ہے کہ اگر واپس مسلم لیگ نون آگئی تو میری سیاسی موت ہے ہمیشہ کے لئے تاریخ میں بھی میری موت ہے تو وہ یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اقتدار دوبارہ مسلم لیگ نون کے پاس جائے اس کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ اگر میں نہیں تو پھر مارشلہ دوسری جو انٹی مسلم نیوکلئر آرمی فورسز ہیں جو پاکستان کی فوج کو ڈی نیوکلئرائز دیکھنا جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ فوج کو عوام کے سامنے لا کے اس کی انٹرنل ویکننگ کی جائے اور اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ جب فوج براہ راست ملک ٹیک آور کر کے عوام کے سامنے آکھڑی ہوگی تو لہٰذا جب عوام اور فوج کے درمیان ایک بدعتمادی پیدا ہوگی تو پھر یہ ادارہ کمزور ہو جائے گا ہم تو دیکھیں نا ہم تو مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی سیاست میں پرچھائیں آپ کے مفاد کے خلاف ہیں لیکن نہیں اسی طرح پریشر ان کو ہم تو جو ہمارے اس پورے دباؤ کا ایک مقصد یہی ہے کہ ان کو ہم نے جو چیز پہلے اندر کہی انہوں نے نہیں سنی اب باہر کہہ رہے ہیں یہ بات سنو خدا کے لئے ایسا نہ کرو جب آپ کی بات کمرے کے اندر کوئی نہ سنے تو کمرے کے باہر ہی کرنی پڑتی ہے نا بچانے کے لئے وحید صاحب یہ تو اب ایسا نقبال صاحب بھی جو ہیں وہ اس بیانی ہے کہ جو منموم سٹینڈرڈ ہے اس پر تو آ گئے ہیں اب سوال اور میرے خیال سے ہمیں یہ اس آخری سیکنڈ میں یہ ڈسکس کرنا ضروری ہے کہ کیا پی ایمل نون کے لئے یہ سسٹینبل ہے ظاہر ہے کہ ہے وہ اسی لئے سوچ سمجھ کے کچھ کر رہے ہیں لیکن کیا ان کے ساتھیوں کے لئے یہ سسٹینبل ہے اور کیا یہ پی ڈی ایم کے لئے سسٹینبل ہے کہ یہ اس سرہاں کی پوزیشن اگر پی ایمل نون لے گی اتنی بڑی جماعت ہوتے ہوئے لے گی تو میرے خیال سے فضل الرحمن صاحب جو کہ ایک بارگن کرنے ہی نکلے تھے پچھلے سال بھی اس سال پھر وہ ایک بارگننگ چپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے اور پیپلز پارٹی کے لئے تو اور بھی مشکل سیچویشن ہوگی آپ کی کیا خیال ہے دیکھیں پی ایمل نون اور نواز شریف صاحب خاص کر اور مریم نواز جو ہیں انہوں نے لگتا ہے کہ فیصلہ کر دیا ہے کہ جو وہ کہتے ہیں کہ ہینڈلرز ہیں یا سیلیکٹرز ہیں جو وہ کردار ہیں جن کا اب نام بھی وہ لے لیتے ہیں جب تک وہ خان صاحب کی بیک پہ رہیں گے اور اپنے عوضوں پہ خائز رہیں گے تو بڑا مشکل ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کسی بھی طرح سے پی ایمل نون کو اور نواز شریف صاحب کو مل سکے تو یہ بات مدنظر رکھتے ہوئے کہ ایک پس منظر یہاں پہ تھا کہ نواز شریف صاحب کو ناصف کی پولیٹیکلی ریلیمنٹ کرنے کی کوشش ہو رہی تھی بلکہ ہمیلیئٹ کرنے کی بھی کوشش ہو رہی تھی تو اس پس منظر میں میرے خال سے نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ اس طرح سے تو اب آگے نہیں چلا جا سکتا اور میرے خال سے بروقت انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب یہ ضروری ہے کہ یہ جو ہے اس ایپل کارڈ اس کو اوورٹن کرنا پڑے گا ورنہ پھر اگلی الیکشن میں بھی وہی وہی کچھ ہوگا جس کو وہ دھاندلی اور سیلیکشن کہتے ہیں تو یہ بات جب شروع ہوئی اور کرداروں کے نام لینہ نواز شریف صاحب نے شروع کیا جو اس کا مقصد میرے خال سے اٹم منمم یہ تھا کہ ایک لیول پلینگ فیلڈ ملے اور وہ کردار جو کہ خان صاحب کی بیک پہ ہیں یا تو ان کی بیک سے ہٹ جائیں یا وہ اپنے عوضوں پہ رہ نہ پائیں اب یہ بات بھی بڑے واضح ہے کہ بہت سٹرونگ سٹانس ہے انپریسیڈنٹڈ سٹانس ہے ایک ایسا سٹانس ہے جس کو پذیرائی بھی ملی نعرے بھی لگے اور یہ پھر گجرہ والا کے بہت کامیاب جلسے کے بعد وہ تو سب پھیک ہے لیکن یہ اپوزیشن ان کے ساتھ کھڑی رہے گی یہ جو باقی دونوں ہیں وہ تو اس لیے نہیں نکلی یہ بات میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں پیپلز پارٹی جو ہے وہ تو ایک سٹیک ہولڈر ہے اور بلکستان کی اگر حکومت لے جاتی ہے تو مزید سٹیک ہولڈر بن جائے گی لیکن سٹیک ہولڈر ہونے کے باوجود پیپلز پارٹی کو یہ علم ہے بینگ اپولیٹیکل پارٹی کہ ایون دو ان کا الیکٹریٹ تو ووٹ کو اس حضرتوں سے جڑا ہوا نہیں ہے اور آئین شکنی کی بنیاد پر وہ ووٹ نہیں لیتے لیکن جہاں ایک ملک کی گرفتار وہ دیکھیں گے اگر تو آگے تیرہ ڈیسیمبر لہور کے آئیچنگ جلسے تک یہ بات چلتی رہی اور لہور میں بہت بڑا آجلسہ ہوا جو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں تو پھر میرے حال سے پیپلز پارٹی کے لیے بھی بیک آؤٹ کرنا مشکل ہو جائے گا کیونکہ بیک آؤٹ کرنا تو مشکل ہو گیا اسی لیے انہوں نے اپنی صاحب نے جانا ہی ہے تو پھر might as well وہ ان کے جانے کا فائدہ ہونا ہے اور اگر فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ بن سکیں لیکن پیپلز پارٹی جو ہے ہم دیکھیں گے اور اگر استیفے اس لیے نہیں دے سکتے اس کے نو کانفیدنس موشن کیسے چلائیں گے جب پارلمان میں ہی نہ ہوں اگر وہ اس سب کچھ کے بعد اس پوزیشن پہ آئے ہیں تو وہ تو پھر end of season ڈسکاؤنٹس کی اگر آپ انتظار کریں گے تو معاملہ تو پھر ختم ہو چکا ہوگا نہیں میرے نک خیال میرے خواہد ہے پیپلز پارٹی will wait and see اگر یہ پی ڈی ایم کی مومنٹ کامیابی کی طرف جا رہی ہوئی اور سٹرانگلی جا رہی ہوئی تو میرے خواہد سے وہ استیفے بھی دے سکتے کیونکہ دیکھیں it's a political party لیکن آپ کے خیال میں پی ڈی ایم کی کامیابی جو ہے وہ درحقیقت اگر نظام کے خلاف ہے تو اس نظام کے اندر جتنے مارکس مل سکتے ہیں اتنے اس وقت پیپلز پارٹی کو ملے ہوئے ہیں تو پیپلز پارٹی اپنے پیروں پر گلہڑی مار دی نہیں میں نے آپ سے کہا کہ وہ پیپلز پارٹی جب ہی وہ فیصلہ کرے گی جب اس کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ سسٹم بچنے نہیں والا کہ فریش الیکشنز کی طرف فضل الرحمان صاحب کا ایک خیال ہے پچھلی دفعہ پوری سرار طور پر فضل الرحمان صاحب اول تو آئے بڑے دھومدھام سے بڑے بڑے جلسے بڑی بڑی تقریریں مذہب کا حوالہ بہت سارے حوالے بہت ایکسٹریم پوزیشنز پر چلے گئے لیکن فضل الرحمان صاحب کھوڑے مختلف ہیں آپ پیپلز پارٹی سے ان کو جو ہے نا نہ جوڑیں فضل الرحمان کے لیے یہ ایگزسٹینشل تریٹ ہیں خان صاحب ان کی سیاسی مستقبل کے لیے تریٹ ہیں اور فضل الرحمان صاحب کے لیے بہت مشکل ہوگا لیکن 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 عمران خان صاحب کو نیچے لانے کے لیے اس سے اوپر ایم کرنا فضل الرحمان صاحب کا قطعان کوشش نہیں تھی وہ تھوڑی بہت ان کی پارٹی کی طرف سے آپ اگر اس کو شرارت کہلے تو ہوئی لیکن فضل الرحمان صاحب کے یہ ایم نہیں تھا کہ وہ روپورٹ کو اتنا راک کر دیں فضل الرحمان صاحب کے پاس اس وقت ایک ٹرمپ کارڈ ہے اور ان کے ٹرمپ کارڈ کے پاس فضل الرحمان صاحب خود ایک ٹرمپ کارڈ ہے اور وہ ہے پی ایم ایم نون ایک ملک گیر موومنٹ کے لیے جو میڈیا بھی پک اپ کرے جس میں ہر طبقے کے لوگ ہوں اس کے لیے ایک نیشنل پارٹی کا ہونا ضروری ہے فضل الرحمان صاحب is a cult دنے میں وہ بہت سپیشل ایک جگہ ضرور رکھتے ہیں لیکن وہ ایک ملک گیر موومنٹ نہیں چلا سکتے ہر حلقے میں پاکستان کے ان کے دو ہزار لوگ تین ہزار لوگ شاید ہوں لیکن ان کی جائیوی موومنٹ ایک پاکستان گیر موومنٹ نہیں سمجھی جائے گی آج پی ایم ایل نون کے ساتھ جڑ کے لیکن میرے خواہ سے وہ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ پاکستان گیر موومنٹ ہو سکتی ہے اور اسی طرف یہ بات جاری ہے میرے خواہ سے فضل الرحمان will stand his ground until until یہ نہ بھولیں فضل الرحمان صاحب historically ایک سسٹم کا حصہ رہیں ان کی تو آج بھی مجھے یقین ہے کہ کوئی نہ کوئی مفائمہ تو ان کی شاید ہو چکی ہوتی تو خان صاحب کے ساتھ کیونکہ ان کا ان کا بھی ایک until ہے نا صحیح ایک آپ لوگوں کی رائے ہم دینا چاہیں گے اس پر obviously یہ خیاس رائی ہے یہ ہماری opinions ہیں کوئی definitive information نہیں ہے ایک ترتیب سے ایک معاملہ چلتا آ رہے یا کئی معاملہ چلتے آ رہے ہیں اس پر ہماری یہ رائے ہے آپ کی کیا رائے ہیں ہم سننا چاہیں گے facebook.com slash agenda360 ہمارا facebook page ہے at agenda360 ہمارا twitter handle ہے جس پہ اس شو کی سرخیاں بھی ہم شیئر کرتے ہیں اور اس پہ بھی تفسروں کا انتظار کرتے ہیں آپ لوگوں کی طرف سے at heatherway10 heather صاحب کا twitter handle ہے at jfei.i میرا twitter handle ہے اگر آپ ذاتی طور پر کوئی تفسرہ کرنا چاہیں تو ہم اس کے بھی منتظر رہتے ہیں انشاءاللہ کل ایک بار پھر 7 بچ کے 5 منٹ پہ ایک آر شو کے ساتھ پھر حضر ہوں گے thank you very much for watching